جماعت اسلام ہند کی جانب سے ان دنوں خومی سطح کی دس روزہ مہم بہنوان رجوع علی القرآن جاری ہے اس مہم کے تحت جماعت اسلام ہند ناندیڑ کی جانب سے بھی شہر میں مختلف پروگرام لیے جا رہے ہیں اسی کے تحت آج دفتر جماعت اسلام نئی آبادی میں خیرت قرآن کا مسابقہ منخد کیا گیا مجلس علماء تحریک اسلام ناندیڑ کی جانب سے اس مخابلے کا انخواد کیا گیا مخابلے میں جج کی حیثیت سے امام و خطیب مسجد بارہ امام مولانا مفتی احمد خاصمی اور نگران کے حیثیت سے امام و خطیب مسجد عارفین پیربران مولانا زبیر صاحب کو مدو کیا گیا پروگرام میں مجلس علماء تحریک اسلامی کے صدر محمد سلطان اشرفی اور ان کے ٹیم نے سارے انتظامات کیے جبکہ حافظ محمد انیس خان کی سرپرستی میں یہ پروگرام منخد کیا گیا شہر کی مختلف مسجدوں میں چلنے والے مکاتب کے طلبہ کے لیے یہ مخابلہ منخد کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے طلبہ میں قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ تلاوت کا شوق پیدا ہو اور انہیں قرآن مجید کے خوائد کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے مخابلے میں شریک طلبہ نے نہاں شاندہ طریقے سے قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے منتخب آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مقاتب کے طلبہ کے دوران ہوئے اس مخابلے میں بچوں کی عمر کے لحاظ سے تین الگ الگ گروپ بنائے گئے تھے مخابلے میں شہر کے تیس مقاتب سے پچاس سے زائد طلبہ نے حصہ لیا طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے مقاتب کے مدرسین اور سرپرست بھی موجود تھے مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ میں اول دوم اور سوم انعامات دیے جائیں گے انعامات کی تقسیم جلد ہی ایک تہنیتی تخریب کے دوران عمل میں آئے گی اس طرح کی معلومات مجلس علماء تحریک اسلامی ناندر کے ذمہ داران نے دی ہے معزز حضرات یہ ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کے بات ہے کہ آج ہم مجلس العلماء تحریک اسلامی کے اس پروگرام میں شریک ہیں ماشاءاللہ اچھے پیمانے پر یہ پروگرام ہوا اور جس زمن میں ہوا وہ رجوع الالقرآن یعنی قرآن سے قرآن کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں آج ہم یہاں جمع ہوئے اور اس کے تحت ماشاءاللہ پروگرام بھی اچھا ہوا دور دراز سے طلبہ نے بھی اس میں حصہ لیا اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنے یہاں طلبہ نے مقابلہ پیش کیا ہم اس سلسلے میں جتنے بھی حضرات نے کوششیں کی ہیں اور سعی کی ہیں ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی کوششوں کو سعی کو اور کامیاب فرمائے اور مزید ترقیہ سے نوازیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مجلس سے خصوصاً فائدہ اٹھانے کی توفیق اطافت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج برو جمعیرات جماعت اسلامی ہنگ کے دفتر پر مصابقہ رکھا گیا ہے بین المکاتب یعنی مکتبوں کے درمیان اور یہ زمن میں رکھا گیا کہ جماعت اسلامی کی جو دس رضا مہیم ہے رجوع علی القرآن تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر قرآن کے چار عقوق رکھے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا اس پر عمل کرنا اور اس کی جو ہے اشاعت کرنا ان چار قرآن کریم کے عقوق ہیں ان میں سے دوسرا عقق اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا یہ دونوں کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کے جانب سے ہوتے رہتے ہیں اور آج جو قرآن کریم کا ہے جو دوسرا عقق ہے اس کی تلاوت اسی تلاوت کے زمن میں یہ جو مناقض کیا گیا ہے الحمدللہ تیس کے قریب مکتبوں کے بچوں نے طلبہ عظام نے اس میں عصہ لیا ہے اور تمامی طلبہ نے بہت عمدہ قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا اور قوائد کی خصوصیت یہ رہی کہ ساتھ میں ان کو قوائد بھی پوچھے گئے کہ فلان جگہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا الحمدللہ تمام بچوں نے بہت عمدہ اس کے جوابات دیئے ہیں بہت کم وقت میں تمامی بچوں نے بہت عمدہ محنت کی اور بہت اچھا کامیاب جو ہے آج کا مصابقت القرآن جو ہے مناقض ہوا اللہ رب العزت اس کو بیعت قبل فرمائے اور اس پرے عملے کو جس نے اس میں اس کو مناقض کرنے میں کوشش کی ہے اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلاتا فرمائے جماعت اسلامی کے جانب سے چودہ اکتوبر سے تیویس اکتوبر یہ دس دن رجوع اللہ القرآن کے تعلق سے ایک مہم چلائی گئی ہے اس مہم میں حسن قیرت کا مخابلہ بھی رکھا گیا تھا مجلس العلماء کی زیر نگرانی میں یہ حسن قیرت کا مخابلہ بیس اکتوبر برود جمعیرات دوہدار باویس کو رکھا گیا تھا اس میں ناندر شہر کے تمامی مکاتب کے پچیس سے تیس مکاتب کے طلبان حصہ لیا اور ان طلبان کو تیویس اکتوبر برود اتوار کو باز زہر کے خان فنکشن حال میں ان آماز سے نوادہ جائے گا ابھی یہ لڑکوں کا صرف لڑکوں کا حسن قیرت کا مخابلہ رکھا گیا تھا انشاءاللہ دو مہنے کے بعد صرف لڑکیوں کا حسن قیرت کا مخابلہ رکھا جائے گا یہ اس لئے رکھا جا رہا ہے کہ طلبان میں تلاوت سے اور تجویز سے قوائی سے پڑھنے کا ذوق اور شوق بڑھے اس لئے یہ مخابلے رکھے جا رہے ہیں اور مجلس العلماء کے جانب سے شہر میں سیرت کوئیس کے تحریری امتحانات اور مخابلے بھی کرائے جا رہے ہیں